بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا جی یہ دیکھیں دو فون ہے میرے پاس اے جی فون ہے وائی سیون پی دونوں وائی سیون پی ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ فون ہے جس میں پلائے سٹور نہیں ہے یہ فون ہے جس میں پلائے سٹور آلیڈی موجود ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس فون میں پلائے سٹور کس طریقے انسٹال کر سکتے ہیں اس کو میں رکھ دیتا ہوں سائٹ پہ اچھا میں نے ایک لنک یہاں پہ بھیجا ہے اس فون میں اس لنک پہ جانا ہے مجھے بسیکلی اس لنک سے مجھے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں اس لنک پہ جاؤں گا اس کو میں نے کوپی کیا واوے کے براؤزر پہ میں گیا اور یہاں پہ میں پیس کروں گا لنک اس لنک پہ جاؤں گا اس لنک سے جو ہے مجھے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں یہ ایک سو پینٹالیس ایم بی کی تقریبن اپلیکیشن ہے تو یہ تھوڑا سا لمبا ہوگا پروسیس کو میں سکپ کرتا ہوں اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو ہم اس کو انسٹرول کریں گے فون میں یہ اسٹرول ہوگا یہ اپلیکیشن اب میں اس پر جاؤں گا اب یہ اپلیکیشن اسٹرول کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں all permissions ہوئی ہیں آپ جسٹ انسٹرول کرتے ہیں یہ اسٹرول ہوگئے یہ اپلیکیشن اچھا یہ کونسی اپلیکیشن ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ اپلیکیشن ہے چیٹ پارٹنر کے نام سے ٹھیک ہے یہ اپلیکیشن ہے جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اب اس اپلیکیشن میں جاؤں گا میں یہ آپ سے login id password مانگے گا آپ اس کو چھوڑ دیں detect ڈیوائیس میں بیسکلی کیا کرے گا آپ کی ڈیوائیس کو detect کرے گی اپلیکیشن کے آپ کے پاس کون کونسی google services یا patches نہیں ہے اس کو پھر یہ اسٹرول کرے گی آپ کی ڈیوائیس میں تو یہ دیکھیں یہ لکھ رہا ہے your device does not support google release services fix it now تو اس کو fix کریں گے repair کریں گے یہ سارے patches ہیں جو اس کو چاہیئے active کریں گے یہاں سے ہے اب یہ دیں گے اس میں pages install کر رہا ہے سارے اس process کو اتنا لہندی نہیں ہے جلدی سو جائے گا اس لئے میں اس کو skip نہیں کر رہا ڈیوائیس میں ٹھیک ہے اچھا یہ انسٹالیشن ہو گئی ہے اب یہ آپ کی ڈیوائیس کو جانا ریجسٹریشن کے پروسیس سے پہ لے کے جائے گا آپ کو ڈیوائیس ریجسٹریشن کرنی ہوگی گوگل کی تو کیونکہ گوگل سروسیز آپ یوز کرنا ہے تو آپ کو اس میں گوگل آئی ڈی پاسپورڈ لگن کرنا ہوگا اچھا دیکھیں اب یہ جیسی کمپلیٹ ہوگا پروسیس یہ اچانک سے آپ کو اس پیج پہ لے آیا یہاں پہ آپ آئی ڈی ڈالیں گے اپنی جو اس فون میں آپ نے گوگل کی آئی ڈی رکھنی ہے وہ آئی ڈی اور پاسپورڈ آپ اس میں لوگن کریں گے دیکھیں یہ آئی ڈی میں نے اس میں ڈال دی ہے اب یہ نیکس کرنا میں نے اب یہ پاسپورڈ مانگے گا اچھا یہ میں نے پاسپورڈ ڈال دی ہے اب میں نیکس کروں گا پاسپورڈ غلط ہے دوبارہ اچھا اس میں لوگن آئی ڈی پاسپورڈ جب میں نے دالا تو اس نے تھوڑا سا پروسیس کرنے کے بعد اس کو کمپلیٹ مجھے دے دیا اب دیکھیں اس پہ اپلیکیشن سے میں بھار آ جاؤں گا اور میں پک گوگل پلے سٹور یہاں موجود ہوگا ٹھیک ہے اب یہ گوگل پلے سٹور پہ جاؤں گا میں اور اس میں یہ مجھے سائن این کا اپشن دے گا بعض وقت یہاں پہ اپ ڈیٹ کا اپشن دے رہا ہوتا ہے یہ سائن این کے ساتھ اپ ڈیٹ کا بھی اپشن دے رہا ہوتا تھا اب اپ ڈیٹ کو کنسل کریں گے اب ڈائریکٹ سائن این کر لیں گے اب یہاں پہ میں آئی ڈی ڈالوں گا جس سے میں نے شروع میں ریجسٹر کیا تھا اس کو وہی آئی ڈی میں یہاں پہ دالوں گوگل کی اب میں اس پہ پاسورڈ ڈالوں گا پاسورڈ ڈالا ہے نیکس کروں گا میں اب یہ مجھ سے چیزیں پوچھ رہا ہوگا میں یس کر دوں گا اس کو اس کے بعد اگری کر دوں گا ٹھیک ہے اب یہاں سے میں اس کو گوگل بیک اپ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں فیلال میں اس کو بند کر دیا ہم اور پہ جاؤں گا ایکسپٹ کروں گا اور یہ پروسس میرا کمپلیٹ ہو جائے گا اب دیکھیں یہ گوگل پلے سٹور اس پہ چل چکا ہے اب اس میں کوئی بھی اپلیکیشن میں چاہوں ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں چلا سکتا ہوں اس نیپ چیٹ کی بات ہو رہی تھی اس نیپ چیٹ میں آتا ہوں میں اس نیپ چیٹ آلڈی اس میں اسٹال ہے یہ مجھے اپ ڈیٹ کا آپشن دے رہا ہے میں اپ ڈیٹ کر لیتا ہوں اپ ڈیٹ کر کے اس میں ہم لوگن کر سکتے ہیں آئی ڈی پاسورٹ یا سائن اپ کر سکتے ہیں اپنے آئی ڈی پاسورٹ کے طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس نیپ چیٹ جو ہے اس میں اسٹال ہو رہا ہے اپ ڈیٹ ہو رہا آپ اسے کے لئے ٹھیک ہے تو گوگل پلے سے کوئی بھی چیز آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب اس میں پروپر اسی طرح فون چلے گا آپ کا جس طرح ایک نورمل انڈرویڈ فون ہوتا ہے جس میں گوگل ہر اپلیکیشن ورک کرے گی سب چیزیں پروپر چلے گی یوٹیوب ہے یوٹیوب بھی آپ اسٹال کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اپ ڈیٹ پہ لگائی بھی یوٹیوب ٹھیک ہے ڈینکیو سو مچ اللہ حافظ